اسلام علیکم کیسے آپ سب کونی پہ اپنے نکلز پہ لگانا ہے اور آپ کا میل کچال اتر جائے گا اس کریم کو بنانا بہت آسان ہے اس کریم کو بہت آسانی سے گھر میں بنا سکتے ہیں اور اس کے فائدے بھی بہت بہت زیادہ اچھے ہیں آپ جہاں بھی اس کریم کو لگائے گے وہاں سے آپ کا میل کچال اتر جائے گا جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اکثر لوگوں کی گردن بہت زیادہ کالی ہوتی ہے بہت زیادہ میل کچال جمع ہوتا ہے جو کچھ بھی لگانے سے ہٹ نہیں رہا ہوتا تو آپ اس کریم کو لگائے اپنی ایلپو پر اپنی انڈر آمس پر انڈر لیکس پر اپنی نیک پر اس کریم کو لگائے جہاں پہ آپ یہ کریم لگائے گے آپ کا میل کچال بہت زیادہ جائے گا اس کریم کو بنانا بہت آسان ہے اس کریم کو بنانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے چاہیے اینو آپ نے اینو لینے آپ نے اینو کے ایک شہشے لینے اور آپ نے لینے لیمن فلیور میں تھی اینو آپ نے لیمن میں لینے اگر لیمن میں ہو تو زیادہ بیسٹ ہے اگر آپ کو لیمن میں اینو نہ ملے تو آپ اس میں لیمن بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہم نے اس میں اینو ایڈ کرنا ہے اینو کے بعد جو ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے وہ ہے بیکن پاورڈر آپ بیکن پاورڈر بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بیکن پاورڈر نہیں ہے تو آپ بیکن سوڈا بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس میں پیسٹ آیڈ کرنی ہے ا اے کیپسول lesson 虱ل 凍ک ہے بول کانچکا ہے اسٹیلیا پلاسٹکک succession بول کانچ کا نہیں باول لینے اس میں آپ نے اینو ایڈ کرنے آپ نے اینو کا ایک شاشہ اس میں ایڈ کرنے اور اینو کا ایک شاشہ ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کرنے ایلو والا جیل آپ کوئی بھی جیل ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس گھر والا جیل ہے تو آپ وہ ایڈ کریں لیکن اگر آپ کے پاس گھر میں جیل نہیں ہے فریش نہیں ہے تو آپ یہ والا جیل بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ نے یہاں پہ ایک چمچ اس میں جیل کی ایڈ کرنی ہے اور ایک چمچ جلے والا جل ایڈ کرنے کے بعد ہم نے بہت اچھے سے اس کو مکس کرنے ہم نے بہت اچھے سے اس کو مکس کرنے آپ جب مکس کریں گے تو یہ ببل سے بنے گے پریشان آپ نے نہیں ہونا ہے کچھ ٹائم کے بعد یہ ببلز بیٹھ جاتے ہیں اور اب ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے آدھی جمچ بیکن پاودر کی اگر آپ کے پاس یہ والا پاودر نہیں ہے تو آپ بیکن سوڈا بھی ایڈ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بیکن سوڈا ایڈ کریں یا بیکن پاودر کے بعد ہم نے اس میں وائٹمین ای آئل ایڈ کرنے اگر آپ کے پاس وائٹمین ای آئل نہیں ہے تو آپ ایویون کا کیپسل بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ نے یہاں پہ ایویون کا ایک کیپسل ایڈ کرنے اور آپ نے یہاں پہ ریڈ والا کیپسل ایڈ کرنے ایویون کو جو ریڈ والا ہوتا ہے وہ آپ نے اس میں ایڈ کرنے کیپسل ایڈ کرنے کے بعد جو لاسٹ میں ہم نے اس میں ایڈ کرنے وہ ہم نے اس میں پیسٹ ایڈ کرنی ہے آپ کوئی بھی پیسٹ ایڈ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ نے یہی کرنا ہے آپ کے بعد جو ہے آپ وہ اس میں ایڈ کریں آپ نے ایک چمچ اس میں پیسٹ ایڈ کرنی ہے جیسے آپ اس میں پیسٹ ایڈ کریں گے آپ کو پتا چلے گا بہت اچھی ایک کریم بن کے تیار ہو گئی ہے پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد بہت اچھی ایک کریمی شیم میں آپ کو مل جائے گی اور آپ کو پتا ہی نہیں چلے گا یا آپ نے خود گھر میں بنائیے بہت اچھی میجکل کریم بن گئے آپ کے پاس تیار ہے آپ اس کریم کو اپنی انڈر آمز پہ لگائے انڈر لیکس پہ لگائے اپنی نیک پہ لگائے جہاں بھی آپ کو سیاپن لگے آپ نے اس کریم کو وہاں پہ لگانا ہے بہت اچھے سے مساج کرنی ہے پانچ منٹ آپ نے مساج کرنی ہے مساج کرنے کے بعد آپ نے اس کو واش کرنے ہے مساج کرنے کے بعد آپ نے دس یا پندرہ منٹ کے لیے اس کو لگے رہنے دینے اور بعد میں آپ نے اس کو واش کرنا ہے پہلے آپ نے واش نہیں کرنا پہلے آپ نے مساج کرنا ہے پھر اس کو چھوڑ دینا ہے پندرہ سے دس منٹ کے لیے اس کے بعد آپ نے واش کر لینا ہے تھنڈے پانے سے جیسے آپ واش کریں گے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی سکن پہلے سے کتنی زیادہ فیر ہو گئی یا آپ کے ہاتھوں کا جو ملک چائل ہے وہ ادھر جائے گا جیسے کہ میرے ہاتھ کے نکلز بلیک تھے اس لیے میں نے اس کو اپنے ہاتھ بھی پلائی کیا آپ اس کو کہیں بھی پلائی کر سکتے ہیں اندرہ منٹ آپ نے اس کریم کو اپنی نیک پہ لگانا ہے آپ کی گردن کی سیاہی پن ختم ہو جائے گی جیسے کہ آپ کو پتا ہے گردن کی سیاہی بہت ڈھیٹ ہوتی ہے آپ کچھ بھی اپنی نیک پہ اپنی گردن پہ پلائی کریں آپ کی گردن کی سیاہی پنی ختم نہیں ہوتی جلدی سے اور اگر آپ سوچتے ہیں آپ کیمیکل والی نائٹ کریم لگا کر اپنی گردن کو صاف کر سکتے ہیں پر ایسا بلکل بھی نہیں ہے ایک دفعہ آپ کی گردن بہت زیادہ پیاری اور صاف ستری ہو جائے گی لیکن بعد میں جیسے آپ کریم لگانا بند کریں آپ کی گردن ویسی بلیک ہو جائے گی اس لئے ہمیں کیمیکل والی نائٹ کریم بلکل بھی نہیں لگانے چاہیے نہ تو اپنی فیس پہ نہ اپنے ہاتھوں پر اور نہ ہی اپنی نیک پر کیمیکل والی نائٹ کریم سے آپ کا رنگ تو ایک دفعہ وائٹ ہو جاتا ہے پر اس میں بہت زیادہ کیمیکل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی سکن خراب ہو جاتی ہے اور آپ کا رنگ دوبارہ سے کال ہو جاتا ہے چھوڑنے کے بعد اس لئے ہمیں کیمیکل والی نائٹ کریم نہ تو اپنے فیس پہ اپنے ہاتھ پہ اپنی نیک پہ لگانا ہی نہیں چاہیے میں تو آپ کو نہیں کہوں گی کہ آپ کیمیکل والی چیزیں اپنی فیس پہ لگائیں اس سے اچھا آپ گھر کی ہوم ریمیڈی گھر کے دیسی ٹوٹ کی استعمال کریں ان سے آپ کو فائدہ دیر سے ملتا ہے پر آپ کو فائدہ ملتا ہے اور بہت ہی اچھا اور کیمیکل سے پاک کیمیکل نہیں ہوتی ان چیزوں میں ٹھیک ہے نا اور اگر آپ بھی اپنی نیک کا البو کا انڈر آمز کا انڈر لیکس کا یا نیکلز کا سیاہی پن ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کریم کو ایک دفعہ لازمی بنائیں اس کریم کو لگانے سے آپ کی سیاہی پن ختم ہو جائے گی جہاں بھی آپ کی سکن بہت زیادہ ڈل ہے آپ نے اس کریم کو وہاں پہ لگانا ہے انشاءاللہ آپ کی سیاہی پن آپ کی ڈل سکن ختم ہو جائے گی اس کریم کو خود بناتی ہوں یوز کرتی ہوں اس کریم کو لگانے سے میرے ہاتھوں کے نیکلز پہلے بہت زیادہ بلیک تھے پر آپ بہت زیادہ نیٹ ہو گئے ہیں میرے ہاتھوں کے نیکلز کی سیاہی پنی اتر گئی ہے اس کریم کو لگانے سے اور آپ بھی اس کریم کو بنائے لگائے آپ نے ویک میں دو بار اسکرم کو لازمی لگانے اور آپ ویک میں دو بار اسکرم کو لازمی لگائے آپ کی صحیح پنی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئیے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سسکرائب کریں اللہ حافظ